بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بات کروں گی کہ بچوں کو امتحان کی تیاری کیسے کروائی جائے اور خاص طور پر چھوٹے بچے یا پرائمری کلاس کے بچے جو ہیں انہیں امتحان کی تیاری کیسے کروائی جائے چھوٹے بچوں کو امتحان کی تیاری ان کی مدرز کو ہی کروانی چاہیے ان کو کسی ٹیوٹر پر نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا سکتی ہے اس طرح سے کوئی ٹیوٹر نہیں سمجھا سکتا اور بچے کے پہلی درستگاہ ماں ہی ہوتی ہے لہٰذا امتحان کی تیاری کی تیاری شروع کروا دیں بلکہ یہ امتحان کی تیاری اسی دن شروع ہو جانی چاہیے جس دن سلیبس ملا تھا اب عموماً ہر سکول میں جس دن ٹرم شروع ہوتی ہے اسی دن سلیبس دے دیا جاتا ہے لہٰذا اسی دن سے بچے کو آہستہ آہستہ امتحان کی تیاری کروانا شروع کر دیں بچوں کو سب سے پہلے وہ مضمون پڑھائیں جس میں انہیں سب سے زیادہ دلچسپی ہو بڑوں کی طرح انہیں سنجیگی سے یا ایک جگہ ٹیبل کرسی پہ بٹھا کر پڑھانے کی کوشش نہ کریں بلکہ کھیل ہی کھیل میں یا ایکٹیوٹیز کے ذریعے پڑھائیں تو وہ زیادہ دلچسپی لیں گے اور انہیں جلدی سے سبق یاد ہو جائے گا انہیں رٹہ لگوانے کی کوشش ہرگز نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پیپر اچھے طریقے سے حل کریں تو اسے ایک سیمپل پیپر گھر پر بنا کر دیں جسے وہ حل کریں عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر پر ہم یا تو صرف کتاب سے ریڈنگ کرواتے ہیں یا کوپی میں کام کرواتے ہیں جبکہ پیپر کا پیٹرن اس سے بلکل مختلف ہوتا ہے جسے دیکھ کر بچہ گھبرا جاتا ہے اور وہ صحیح سے اسے اٹیمپ نہیں کر پاتا اگر ایک سیمپل پیپر دے کر آپ اسے گھر پہ کام کروائیں گے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ پیپر اس طرح کا میرے سامنے آئے گا اور وہ اسے اچھے سے حل کر سکتا ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہی ہوگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا